فلم کی ریلیس سے چار مہینے پہلے ہی شارو خان کی اگلی فلم جوان نے بہت ہائپ کریئٹ کر دی ہے تامل فلم ڈریکٹر اٹلی کے ساتھ شارو خان کی پہلی فلم جوان میں ایک بہت بڑی کاسٹ شامل کی گئی جس میں تامل، تیلوگو، بولی ووڈ اور دوسرے ساؤتھ ایکٹرز کو بھی شامل کیا گیا اور اب پشپا جیسی سپر ہٹ فلم دینے والے تیلوگو فلم سٹار علو ارجن بھی کن خان کے ساتھ اپنا بولی ووڈ ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں کون کون سے ایکٹرز ابھی تک اس فلم میں کاسٹ کر لیے گئے ہیں اور فلم کی کہانی کیا ہے اس سب پر آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں شارو خان نے چار سال کا بریک لینے کے بعد ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی کہ تو ہزار تئیس میں ریلیس ہونے والی میری تینوں فلمیں پتھان، جوان اور ڈنکی سپر ہٹ ہوں گی ایسا پہلی دفع ہوا تھا کہ شارو خان اتنا بڑا بیان اپنی فلموں کے بارے میں دیں لیکن اب سب کو یقین آنے لگ گیا ہے کہ شارو خان اکیلے ہی دو ہزار تئیس میں صرف انڈیا سے ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کر لیں گے پتھانے پہلے ہی چار سو کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس صرف انڈیا سے کر لیا ہے لیکن ابھی اصل فلم آنا باقی ہے شارو خان کی اگلی فلم جوان سیکنڈ جون کو ریلیز ہونے جا رہی ہے جسے تامل مشہور فلم ڈریکٹر ایٹلی بنا رہے ہیں اس فلم میں ساؤت کی شاید سب سے بڑی ایکٹرس نائن تارہ شارو خان کے ساتھ ایزے ہیروین نظر آئیں گی اور تامل فلموں میں نظر آنے والے ڈیڈلی ویلن ویجے سیتھو پتی بھی شارو خان کے ساتھ اس فلم میں ویلن کے طور پر نظر آنے جا رہے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی شاید کپور کے ساتھ فرضی سیریز میں اپنا بولی ووڈ ڈیبیو کیا ویجے سیتھو پتی نے شارو خان سے خود کہا تھا کہ I want to be a bad guy for you جس کے جواں میں کنگ خان کا کہنا تھا کہ میں اور ایٹلی جوان فلم میں آپ ہی کو ویلن کے طور پر لینا چاہ رہے تھے اور پھر ویجے کو فائنلائز بھی کر لیا گیا اس کے علاوہ بولی ووڈ کی مشہور ایکٹریس دیپکا پاڈو کون بھی جوان فلم میں شارو خان کے ساتھ نظر آئیں گی جنہیں ریسنٹلی پتھان فلم میں شارو خان کے ساتھ خوب ایکشن کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا دنگل فلم میں عامر خان کے ساتھ کام کرنے والی ایکٹریس سانیا ملہوترا بھی جوان فلم میں شامل کی گئی ہیں اب اتنے بڑے ناموں کے بعد ایک اور تیلگو فلم سٹار علو ارجن جو سب سے زیادہ فلموں کے لیے چارچ کرتے ہیں انہیں بھی جوان فلم میں کاسٹ کیا جا رہا ہے ایٹلی نے علو ارجن کو شارو خان کے ساتھ جوان فلم میں رول پلے کرنے کی مکمل ڈیٹیل شیئر کر دی ہے اور علو ارجن اس کیمیو رول کے لیے بہت ایکسائٹنگ بھی ہے اور کچھ ہی دنوں میں علو ارجن اسے اوفیشلی سائن بھی کر لیں گے اگر کشبہ ایکٹر ایٹلی کو جوان فلم کے لیے ہاں کرتے ہیں تو یہ ان کا بولی ووڈ فلموں میں ڈیبیو بھی ہوگا اور اس طرح جوان فلم شارو خان کی پتھان فلم سے بھی بہت بڑے فلم بن کر لکھ لے گی اب ایٹلی اپنی فلموں میں ڈبل رول والے ہیروز دکھاتے آئے ہیں اسی طرح جوان فلم میں بھی شارو خان ایک لمبے عرصے بعد ڈبل رول پلے کرنے جا رہے ہیں اور یہ فلم ایک ریونج ڈراما فلم ہے یعنی اس فلم میں شارو خان بدلہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ شارو خان جوان فلم میں باپ اور بیٹے دونوں کا رول خود پلے کرنے جا رہے ہیں جس میں فادر ایک رو ایجنٹ ہوتا ہے جبکہ سن گینگسٹر بن جاتا ہے جیسا کہ جوان کی شوٹنگ کے دوران لیک ہوئی پکچرز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ شارو خان ایک گینگسٹر کے روپ میں ٹرین میں کھڑے نظر آ رہے ہیں جبکہ جوان فلم کے ٹیزر میں شارو خان کو چیف کہہ کر بلایا جا رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ شارو خان را ایجنٹ اور گینگسٹر دونوں کا رول خود پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب جب دامل تیلوگو ملا یالم اور بولی وڈ کے سپر سٹارز کو ایک ہی فلم میں کاسٹ کیا جائے اور فلم کی کہانی بھی فل آف ایکشن ہو جسے ایٹلی جیسے مشہور ڈریکٹر بنا رہے ہو تو یہ اصل میں پین انڈیا فلم ہوگی جسے پورے انڈیا میں ایک بڑے لیول پر دکھایا جائے گا اور نو ڈاؤٹ یہ فلم پچھلی ساری فلموں کے ریکارڈز آسانی سے توڑ دے گی